ناظرین آدھ آپ کی پیشنگوئی کی گئی ہے سنوے کے مطابق بی جے پی کی قیدت والی انڈیا کو تین سو انسٹھ سے تین سو باننبے سیٹیں ملنے کا امکان ہے اور کانگریس کی قیدت والے انڈیا اتحاد کو ایک سو اٹھارہ سے ایک سو اکسٹھ سیٹیں ملنے کا امکان ہے جبکہ دیگر کو دس سے افتالیس سیٹیں مل سکتی ہیں اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آج اتناہت نے دعویٰ کیا ہے کہ چار جنگ کو سات مرحلوں کی ووٹنگ کے نتائج آنے کے بعد مرکز میں نرین موڈی کی قیدت میں انڈیا کی حکومت بننا یقینی ہے یوگی نے ہفتے کو یہاں میڈیا نمائندوں سے کہا کہ ملٹکی عوام کی حمایت اور آشیرواد سے چار جنگ کو جب لوگ سباہ الیکشن کے الگ الگ مرحلوں میں ہوئی ووٹنگ کا فیصلہ آئے گا تو ایک بار پر اکسریت سے موڈی حکومت کا بننا یقینی ہے عوام نے ترقی اور خودکفیر ہندوستان کے لیے وزیر آدم نرین موڈی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بی جی بی کو بھرپور آشیرواد دیا ہے اور اس کے سن ملک اردن خرگے نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا اتحاد اس عام انتخابات میں کمستم 295 لوگ سباہ سیٹھیں جیت رہا ہے ویسر خرگے نے آج یہاں اپنی رہائشگاہ پر انڈیا اتحاد کے سرکردہ لیڈروں کی میٹنگ کے بعد نامانگاروں کو بتایا کہ اتحاد لیڈروں سے موصول ہونے والی معلومات اور اس کی بنیاد پر کیے گئے تقمیرے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انڈیا اتحاد 295 سے زیادہ سیٹھیں جیت رہا ہے وہ نے کہا کہ انڈیا اتحاد کے رہنماؤں کی تقریباً ٹھائی گھنٹے تک جاری رہنے والی میٹنگ میں کئی اہم عمور پر تبادرہ خیال کیا لیا اور اس میٹنگ میں سب سے اہم مسئلہ جو زیر بہت آیا وہ یہ تھا کہ ووٹوں کی گنتی کے دن کیا حکمت عملی اپنائی جائے دہلی کی شراب پانیسی سے متعلق منی لانڈرین کیس نے وزیدالہ اروند کرجیوال کو جھٹکا لگا ہے عدالت نے کرجیوال کو سات دن کی عبوری زمانت کی مدد بڑھانے کی درخواست پر کوئی راحت نہیں دی اولی سماعت پانچ جون کو ہوگی ٹیڈی نے سماعت کے دوران عدالت کو بتایا کہ عام آدھی پارٹی کے قومی کنوینر کرجیوال نے حقائق کو چھپایا اور اپنی صحت سمیت کئی مسائل پر جھوٹے بیانات دیئے اس کے جواب میں کرجیوال کے وکیل نے کہا کہ کرجیوال بیمار ہے اور انہیں اراد کی ضرورت ہے خصوصی عدالت متعلقہ فریقوں کی دنیلے سننے کے بعد کہا کہ وہ عبوری زمانت پر اپنا فیصلہ پانچ جون کو سنائے گی کانورنس کے لیے راہل دادی نے سر جمعور یا درپتی مرمو کو ایک خط لکر عدیدی سکیم کو امتیازی اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا یہ سکیم ان معب وطن نوجوانوں کے ساتھ نائنصافی ہے جو فوج میں شابی ہونا چاہتے ہیں اس لیے انہیں اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے بیسرگانی نے صدر کو یہ خط 31 مئی کو ہفتے کے روز ٹوٹر پر بوش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ میسیس مرمو منتخب حکومت کے پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی لیکن وہ ملک کی تینوں فوجوں کی سپریم کمانڈر ہیں اس لیے وہ صدر سے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی درخواست کر رہے ہیں وہ نے کہا کہ میں آپ سے اپین کرتا ہوں کہ اگنیگیر کے سپاہیوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے اپنے باوقار عوضے کا استعمال کریں اترپردیش میں ساتھ رہے ہیں اور آخری مرحلے کے تحت ہفتے کو ہوئی ووٹنگ میں شام 6 بجے تک تقریباً پچپن پوائنٹ پانچ پانچ فیصدی رائدہ اندگان نے اپنی حق رائدہ ہی کا استعمال کیا اتوار کو الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی ووٹنگ فیصد کا اعلان کیا جائے گا سمام سات مراحل کے لیے کاؤنٹنگ چار جون کو ہوگی ابھی تک کے موصول آداد و شمار کے مطابق ویاست میں مجموعی طور سے پچپن پوائنٹ پانچ پانچ فیصدی ووٹنگ ہوئی ہے فول اثر کے مطابق وارنسی میں چھپن پوائنٹ تین پانچ سیچدی ووٹنگ ہوئی ہے قابل ازرگ رہے گی وارنسی وزیراعظم نیرین موڈی کی سیٹ ہے جہاں سے وہ لگتات تیسری مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں بلیہ کے پولنگ بوت رمبر دو سو سو تاون پر ایک ووٹر کی موت ہو گئی وہی الیکشن ڈیوٹی میں تینات جس کی جمعہ کو موت ہو گئی تھی اس کے اہل خانہ کو پندرہ لاکھ روپے بطور مالی معافضے کے دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے شدید گرمی سے اموات کا سلسلہ تھامنے کا نام نہیں لے رہا جمعہ کو بھی ریاضت میں ہیٹ اسٹروک اور گرمی کی وجہ سے ایک سو اٹھان نبے افراد حلاق ہوئے ان میں ہفتے کو اونے والی ووٹنگ کے لیے الیکشن ڈیوٹی پر تینات انیس پولنگ ایلکار اور سیکرورٹی ایلکار بھی شامل ہیں وزیرالہ یوگی نے ان معاملات کو دیکھتے میں کہا ہے کہ گرمی کے لہر سے متاثر لوگوں کا فوری دور پر اسپتالوں اور میڈیکل کالیجوں میں علاج کیا جانا چاہیے شہروں میں پینے گبانی کی فراہمی مقررہ روستر کے مطابق ہونی چاہیے ہینڈ پمپوں کو فعال لکھا جائے جہی پائپوں سے پینے گبانی کی اسکیموں کو آسانی سے چلایا جائے اور ممیشیوں کے لیے عوامی مقامات پر پانی اور سائے کا انتظام کیا جائے جیل سے باہر آنے کے بعد آدم خان کی اہلیہ ڈاکٹر ترجین فاطمہ نے دنگرپور کیس میں رامپور کی خصوصی ایم پی امیل نے عدالت سے آدم خان کو دس سال قید اور چودہ لاف جرمانے پر سوارات اٹھائے ہیں وہ دوں نے کہا کہ ہمیں ایک سوچی سمجھی سازش کے دیت پسایا گیا اور صدا دی گئی ہے آدم خان کو صدا دینے کے معاملے پر وہ دوں نے کہا کہ دنگرپور میں سرکاری زمین پر گھر بنائے گئے تھے جس میں آدم خان یا ہمارا کوئی کردار نہیں ہے عبداللہ آدم کے دو پیدائشی سرٹیفیکرز کے معاملے میں تقریباً آٹھ ماہ کے بعد جیل سے زبانت پر ریاہ ہونے والی تزین فاطمہ نے کہا کہ کچھ بھی جالی نہیں ہے میرے پاس تمام دستابع ذات ہیں وقت پر آنے پر دکھاؤں گی ایرائی یونیورسٹی نے ایک آگاہی پروگرام فلوروسس اسلو پوائزن فلوروسس کی وجوہات آلامات پھیلاو علاج اور اس سے متعلق جسمانی آوالت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا پروفیسر زبا صدیقی نے فلوروسس کی مخصوص آلامات اس کی مختلف پیشکشوں تصیل آزا کے اطلاعات اور علاج کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فلوروسس کے نظامی مظاہر پر تفصیل سے روچنی ڈالی انہوں نے اس حقیقت پر بھی روچنی ڈالی کہ پیشاب اور پینے کے پانی کو فلوروسس کی حالتوں کا پتہ رگانے کے لیے ٹیسٹ کیا جانا چاہیے تاکہ ان نقصانات کو روکا جا سکے جو ناقابل سلافی ہو سکتے ہیں آوالتناوہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی جانب سے غضہ میں جنگ بندی کی نئی تجویز پیش کی ہے نئی تجویز تین مراحل پر مبنی ہے اور اس میں مستقل جنگ بندی بھی شامل ہے تجویز کا پہلا مرحلہ چھ ہفتوں پر محیط ہے اور اس میں مکمل جنگ بندی اور رہائشی علاقوں سے اسرائیلی افواز کے انخلاق کے بعد بے گھر فلسطینیوں کی اپنے گھروں کو واپسی بھی شامل ہے پہلے مرحلے کے دوران اسرائیل دوسرے مرحلے تک پہنچنے کے لیے حماس کے ساتھ بات چیت کرے گا دوسرے مرحلے میں جنگ بندی کے مستقل خاتمے باقی لینے والے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاق پر تبادلہ خیال کیا جائے گا تیسرے مرحلے میں غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کا ایک بڑا منصوبہ ہوگا یہ تجویز تقریباً اسی طرح کی ہے جو حماس نے کچھ روز پہلے پیش کی تھی افغانستان کے مستقی صوبہ دنگرہار میں دریا غبور کرنے کے دوران کشتی جوبلے سے بچوں سمیت بیس افراد دوب کر حلاف ہو گئے حکام نے علاقے میں میڈیکل ٹیم اور ایمبولنس بھیجی ہیں صوبائی حکام نے بتایا کہ کم از کم پانچ افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں جبکہ دیگر کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے وقامی میڈیا کے مطابق خراب حالات میں کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے علاقے کے رہائشی اکثر دریا پار کرتے ہیں جبکہ قریب میں کوئی پل نہیں ہے اسی طرح دریا پار کرتے ہوئے کشتی حادثے کا شکار ہو گئی اس حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہے جرمن پولیس نے انتہائی دائیں بازو کی جماعت کے رہنما پر ایک اجتماع کے دوران چاکو سے حملہ کرنے والے شخص کو گولی مار بھی عالمی خوابہ رساں ادارے کے مطابق جرمنی کے ایک مرکزی بادار میں انتہا پسند اسلام دشمن رہنما مائیکل ایک اجتماع سے خطاب کر رہا تھا اور اس دوران چاکو بردار شخص نے اس پر حملہ کر دیا اسلام مخالف رہنما کو بچانے کے لیے آنے والے پولیس اہلکار پر بھی حملہ آور نے چاکو سے وار کیا جس پر دوسرے پولیس اہلکار نے حملہ آور کو گولی مار دی گولی لگنے سے حملہ آور زخمی ہو کر زمین پر گر گیا جسے اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں اس کی حالت خطرے سے فنحاد بار بتائی جا رہی ہے یورپی یونین کے سربراہ بورین نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے پاس چین سے روس کو ہتھیاروں کی سپلائی کا کوئی ثبوت نہیں ہے سنگاپور میں ایک پروگرام کے دوران شردہ کے سوالات کا جواب میں بورین نے کہا کہ چین نے روس کو ہتھیاروں کی فراہمی نہ کرنے کا احف کیا ہے اور ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ روس کو ہتھیاروں کی فراہمی چین کی طرف سے کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ صرف چین کا نہیں ہے بیجنگ نے کہا تھا کہ واشنگن کی جانب سے یوکرینی تنازعوں کو ہوا دینے کے لیے چین پر الزام لگانے سے موجودہ بہران کو حل کرنے میں مدد نہیں مل سکے گی چین میں ماسکوں کو فوجی مدد فراہم کرنے کے بارے میں امریکی الزامات کو بار بار مستردفیا ہے عوضنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائٹ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں